بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا علیہ السلام عدد تاریخ کے پنوں میں کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے کتابوں کو نم کر جاتے ہیں گلہ کر جاتے ہیں اور وہ آنسو کبھی بھولے نہیں جاتے تاریخ میں اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور اسی طرح ان کے آنسو بھی بڑے ہوتے ہیں یاد رکھے جاتے ہیں وہ صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں تو فیلال میں صدیوں کی بات تو نہیں کروں گا آپ کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم پاکستان انتہائی ہینڈسم خوبصورت اور مہنتی جنہوں نے انیس سو پانوے کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا ابھی ابھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ عشق فشانی کرتے نظر آئے ہیں تو میں اس پر کچھ تفسرہ کروں گا میں نے جب یہ بات یہ ویڈیو دیکھی تو ایمی دل میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ یار آنسوں کی تاریخ بھی تو ہوگی ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے تو جب آنسوں کی تاریخ کو تھوڑا فپولا تو مجھے تاریخ پاکستان کے اندر کچھ آنسوں نظر آئے جو ابھی تک تاریخ پاکستان کو گیلا کیے ہوئے ہیں آپ سمجھے ہیں کن معنوں میں گیلا کیے ہوئے ہیں میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے سب سے پہلے آنسوں جو تاریخ پاکستان میں زیادہ دور نہیں جانا پڑنا ہمیں مرد مومن مرد حق امیر المومنین فاتح افغانستان صدر پاکستان جناب زیاء الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں جناب زیاء الحق صاحب جو تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کا ٹھیکہ اٹھا لیا تھا اور وہ جب وزیراعظم بنے تو پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کر رہے تھے سفید شروار کمیز پہنی ہوئی تھی انہوں نے اور کالی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے اور وہ یہ بات بتا اپنے دکھ بتا رہے تھے اپنا افسوس شیئر کر رہے تھے قوم کے ساتھ کہ وہ کتنے پریشان ہے وہ کتنے کتنی مصیبت میں ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کا جو بوجھ ہے وہ ان کے کاندوں پہ ہے اور وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اب وہ اس کو کیسے اتاریں اور وہ کیسے اس کی ذمہ داریاں نبھائیں تو وہ امت مسلمہ کے غم جو ہیں اس سے نڈال ہو کے آبدیدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی شیروانی سے ایک سرخ رنگ کا رومال نکالا اور اس سے اینکوں کے نیچے سے اپنے آنسو صاف کیے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے میڈیا پہ دیکھا کیونکہ میں تو اس ٹائم نہیں تھا تو کافی اس چیز کا بول بالا ہوا کہ جناب زیاء الحق صاحب امیر المومنین جو ہیں وہ روئے ہیں تو اسی طرح انتہائی نفیس شریف النفس آدمی سادہ لو انسان جناب ملک میراج خالد صاحب قصور سے ان کا تعلق تھا آپ صاحب ان کو جانتے ہوں گے وزیر زراد رہ چکے ہیں ظرفکارلی بھٹا صاحب کے دور میں اس کے بعد جب بینظیر بھٹا صاحب اب واپس آئیں تو ان کے سپیکر نیشنل اسیمبلی بھی رہے لیکن اس کے بعد ان کی نزدیکیاں ختم ہوتی گئی ان کی دونیاں بڑھتی گئیں اور اسی وجہ سے بینظیر بھٹا صاحبہ کے دو کے خاتمے کے بعد وہ جو انٹیریم گورنمنٹ بنی اس کے وزیراعظم بھی بنائے گئے تو جب وہ وزیراعظم بنے تو ان کے ساتھی کا یہ عالم تھا کہ جب یہ اسلامی یونیورسٹی کے ریکٹر تھے تو اس ٹائم یہ اپنے پی اے سے کہا جاتا ہے کہ ادھار لے کر اپنے مہمانوں کی خاطر توازوں کیا کرتے تھے اور پھر بعد میں وہ ادھار واپس کیا کرتے تھے تو اتنے ساتھا لوگ انسان جب وزیراعظم بنے تو وہ زیادہ تر وقت جو تھا وہ قوم کی اسلام میں گزارتے تھے اور اسلام وہ کیسے کرتے تھے اسلام وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ اپنی گفتار سے اسلام کی کوشش کرتے تھے بس تھوڑے زیادہ ساتھا تھے یہ قوم اگر کردار اور گفتار سے ساتھا ہونی ہوتی تو آج یہ بہت آگے پہنچ چکی ہوتی خید تو وہ ایک دفعہ اسی طرح اپنی کون کو ٹی وی کے اوپر مشورے دے رہے تھے اسلاح کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ انسان بن جاؤ تو بس اسی اسلاح گری میں ایک دفعہ ان کے بھی آنسو نکل گئے تو کافی بول بالا ہوا اسی طرح آگے چلتے ہیں اگلے جو خون کے آنسو ہی کہوں گا میں اگلے کیونکہ انتہائی افسردہ حالات میں بہائے گئے آنسو تھے یہ یہ آنسو تھے جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اور یہ آنسو اسفت بہائے گئے جب خود بینظیر بھٹو صاحبہ ایک وزیراعظم کی کرسی پر براجمان تھی کراچی میں موجود تھی اور انہیں خبر ملی کہ ان کا ماں جایا جناب مرزا بھٹو صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں ننگے پاؤں کراچی کے ایک نیچی اسفتال پہنچی جب وہ پہنچی تو جناب محترمہ بھٹو صاحب کا انتقال ہو چکا ہوا تھا اور اس کے بعد ٹی وی کے کیمروں نے میڈیا کیمروں نے یہ دیکھا اور پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیراعظم پاکستان جو تھی وہ اپنے گھر کی فرش پر بچھے ہوئے ایک ٹارٹ کے اوپر بیٹھ کر پرانے کپڑوں میں عشق فشانی کر رہی تھی اور انتہائی اور وہ جو آنسو تھے وہ آنسو اگر گور سے دیکھے جائیں اگر اہل نظر انہیں دیکھے تو ان آنسووں میں ایک مکمل تاریخ تھی اس کے خاندان کی تاریخ تھی جسے ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا کیوں شہید کر دیا گیا وہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو ملک مراج خالی صاحب کے آنسو تھے وہ کیونکہ ان کے کچھ ایسی تاریخ ہے کہ ہم فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ان کے آنسو جو تھے وہ اپنوں سے بے وفائی کے آنسو تھے یا اپنوں سے بے اتنائی کے آنسو تھے تو یہ بیچ میں ایک جملہ ضروری تھا آگے چلتے ہیں اگلے آنسو ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے میاں محمد نواز شریف صاحب اس ٹائم اپوزیشن میں تھے اور یہ مشرف دور تھا محترمہ بینظیر بھٹا صاحبہ باہر سے واپس آئی جناب وطنی سے تو لیاقت باغ رابل پنڈی میں انہوں نے جلسہ کیا ہو بڑا افسوسناک دن تھا جمہوریت کے لیے تو انہوں نے جب جلسہ کیا تو وہاں پہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے ہیں وہ شہید ہو گئی اور یہ ایک ایسے ٹائم تھا کہ جب باب ریوان اور رحمان ملک جیسے پیپلز پارٹی کے اعلیٰ ترین قیادت جو تھی اعلیٰ ترین رہنما جو تھے وہ لیاقت باغ جانے سے کترا رہے تھے مجھے یاد ہے کہ وہ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم جیالے اس قدر جوش میں ہیں اس قدر پریشان ہیں اور کہ وہ اس ٹائم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے وہ جیالوں کے خوف سے لیاقت باغ سے دور رہ رہے تھے لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے جرت کی اور وہ اس جائے وقوع پر پہنچے اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد اور ان کے میڈیا کیمرو نے یہ بات بھی قید کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ آنسوں ان کی آنکوں سے ٹپک رہے تھے اور وہ ان کے موں سے ایک جملہ بار 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 نکل رہا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور بے شک یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا شہید جمہوریت محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کا قتل جمہوریت کے لیے ایک واقع بہت بڑا نقصان تھا وہ ایک دیوار کی طرح تھی آپ جانتے ہیں کہ کس کس کے درمیان دیوار کی طرح تھی خیر آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو آنسو تاریخ میں جنہوں نے جگہ بنائی وہ زیادہ پرانے نہیں ہیں اور وہ ضرور تاریخ میں جگہ بنائیں گے اور وہ آنسو ہیں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے محترمہ مریم نواز صاحبہ اس ٹائم قید و بند کی صحوبتیں مرداشت کر رہی تھی ایک جمہوری آمر کی قید و بند کی صحوبتوں میں پابند تھی اور ان کی والدہ جو تھی وہ کینسر کی آخری سٹیج پر انگلینڈ کے اندر علاج کرواری تھی اور آخری سانسیں تھی اور جب اس آمر سے پوچھا گیا جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کو جانے دیا جائے اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے تو اجانت نامہ نہیں ملا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا اور جب انتقال ہوا تو وہ پاکستان لائے گئی ان کو دفنایا گیا تو ایک دن کی چھٹی ملی جیل سے محترمہ ملیہ نواز صاحبہ تو اگرے دن جب کل کا ختم تھا تو محترمہ مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ محترمہ قصوم نواز صاحبہ کی قبر پر پھولوں کی چادہ چڑھا رہی تھی پھول چڑھا رہی تھی اور اس طرح میڈیا کیملوں نے دیکھا کہ وہ بے ساختہ رو پڑی اور بس یہ معاملات تھے اس کے بعد ایک واقعہ مجھے اور یاد پڑتا ہے جو تھوڑا تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا وہ واقعہ ہے جناب مولانا بھاشانی صاحب کا جو کہ آج کا جو بنگلہ دیش ہے اس ٹائم کا بینگال تھا وہ اس کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے تو وہ آئے جناب قائد عظم محمد علی جناح صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں ان پر بہت ظلم ہو رہے اور بہت زیادہ برے حالات ہیں تو آپ ان کے لئے کچھ کریں کوئی امداد کریں محمد علی جناح صاحب نے یہاں پر انتہائی سرد محری کا مظاہرہ کیا اور انہیں کسی قسم کا کوئی پوزیٹیف جواب نہیں دیا جب وہ واپس سے لے گئے تو ان کے جو رہنما تھے ان کے جو دوست تھے قائد عظم محمد علی جناح صاحب کے انہوں نے پوچھا کہ اپنا قائد محترم یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے یہ مطلب مولانا بھاشانی صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑا شہرہ فاق جملہ بڑا خوبصورت جملہ میں اس جملے کو بڑا ایڈمائر کے انہوں نے کہا کہ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے جو اچھا رہنما ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ قوم کی اب طریقہ آنسو بھائے بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے اور ان آنسووں کا ان مشکلوں کا مقابلہ کرے ان آنسووں کی وجہ بن رہی ہے اس وجہ وہ ختم کرے تو جی بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی بڑی اپروچ ہوتی ہے عام بندوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے وقتی طور پر بالخصوص عام بندوں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے تو یہ تھے آنسو تاریخ میں زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے جی آنسو یہ یاد رکھنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ آنسو تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق لیا جا سکتا ہے ہر آنسو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تاریخ کوئی نہ کوئی داستان اپنے اندر سمجھے ہوئے ہیں تو اب اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہر آنسو کے اندر کیا داستان ہوتی ہے اگلی بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو آنسو تھے ایک مقصوص اینگل سے وہ ویڈیو جو ہے وہ بنی ہے اور ابھی ریسنٹلی کالی میں ٹوٹر پر دیکھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ ریسنٹ ویڈیو نہیں ہے وہ تو دوہزار انیس کی ویڈیو ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور بنی گالا کی یہ ویڈیو ہے غالباً اور خیر جہاں کی بھی ویڈیو ہے پریشانی کی بات یہ ہے کہ آنسو ہے کس بات کی اگر یہ آپ کی ویڈیو ہے تو کیا یہ اس بات کے آنسو ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے کیا یہ اس بات کے آنسو ہے کہ اپنوں کی بے اتنائی نے انہیں رونے پر مجبور کر دی ہے یا کیا یہ اس بات کے آنسو ہے کہ اپنوں کی بے وفائی نے انہیں رونے پر مجبور کر دی ہے تو ایک پریشان کن بات ہے یہ دیکھنا پڑے گا خسرو بختیار صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا جو انتہائی قریبی ساتھی تھے ان کے ان کا ایک کیس سامنے آیا ہے اور اس سے کافی بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ کافی سپورٹ کرتے تھے وہ نے فائنینشلی بھی مورلی بھی تو پتہ نہیں یہ کس بات کے آنسو ہیں قوم کی زبون حالی کے آنسو ہیں یا ان کے اپنے حالات پر وہ رونا رو رہے تھے لیکن جس بھی بات کے آنسو ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قوم کے لئے ایک اساسہ ثابت ہو آنسو قوم کے لئے ایک اساسہ ثابت ہو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مذہر رپورٹس کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے thank you so much